موزا صادری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اللہ نے انہیں عزتیں بھی اور واقعہ قادرسیت کا واقعہ بیت المقدس کا ہے کہ جب وہ بیت المقدس کی چاہیے لینے کے لیے پہنچے جب ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے کسی صحابی نے اعتراض کر دیا کہ آپ اس بہتن رباس پہنے ہوتے تو اس وقت انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو عزت حاصل تھی جو بخام حاصل تھا جو مرتبہ حاصل تھا ان کا جو دردبہ مکہ کے کفار کے درمیان تھا وہ تقریباً سب جانتے ہیں لیکن اس موقع پر انہوں نے جو بات نہیں گیا کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں اتماعوں میں مقام عطا کیا عزت عطا کی ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں دنیا کی مسائل میں کفروں میں مالداری میں پیسوں میں سواریوں میں چاہے جو آپ لے لیں کسی ہور لیں اسلام کے علاوہ عزت براش کرنے کی پوشش کریں گے تو عمر مصطا رضی اللہ عنہ نے کہا ازللاللہ اللہ ہمیں ضلیل کر کے رکھ دے گا یہ وہ عمر مصطا کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ کیا جو بڑے علم و بصیرت بھی بات کیا کرتے تھے جن کے تعلق سے کہ نبی نے کہا کہ اگر میرے بال کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا جن کے تعلق سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہر امت میں ایک محدد روا کرتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے انہام ہوتے ہیں اس امت کے محدد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ اپنے تجربے سے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے جاہلیت میں بڑا عزیز تھا جاہلیت میں بڑا مضبوک تھا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیق عزت دی ہے تو اسلام سے دی ہے اسلام جو اس کو عزت دی ہے وہ حقیق عزت ہے وانہ درست کے تمام عزت ختم ہونے والی ہیں وہ کوئی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی یہ لوگوں کی کیوں سے بھی قسم ہے جیسا میں نے کہا کہ کفار اپنے دین پر جنگ کرتے اس سے عزت لینا چاہتے ہیں باطل مذہب باطل دین کسی کو کیا عزت دے گا منافقی اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کی حقیق عزت اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کے ذریعے کافروں کے ذریعے مانو دولت کے ذریعے دنیا کے ذریعے عزت رمانہ چاہتے ہیں وہ عزت آریزی ہے وہ عزت کبھی انہیں نہیں پر پائی نہیں بلکہ اس کے بدلے زندت اللہ نے انتہاق میں رکھی ہے اور مومن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس کو صرف اللہ سے رو رگانی ہوتی ہے اللہ سے امید ہوتی ہے وہ اسلام کی ایک ایک تعدیم پر عمل کرتے ہوئے عزت وقار اور فخر محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں محسوس حضرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ اَحْزَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَاعِ اللَّهِ وَعْبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو دین پر عمل پہلا ہو وہ ایک نام کے لئے یہ ایمان دا چکا ہو اور بربلا طور پر کہے ڈینکے کی چھوٹ پہے اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں اسلام کے ماننے والوں میں سے ہوں جو اسلام وہ ازرے عطا کرتا رہے ہیں